بتائیں بڑے کیس کا بڑا فیصلہ چیف جسس آف پاکستان نے سنا دیا ہے سپریم کورٹ کا پنجاب اور کیپی میں نوے دن میں انتخابات کرانے کا حکم صدر مملکت کا فیصلہ پنجاب پر لاغو ہوگا کیپی پر لاغو نہیں ہوگا سپریم کورٹ نے تفصیلی فیصلے میں یہ کہا ہے صدر مملکت کا بیس فروری کا حکم آئینی طور پر درست نہیں صدر کا فیصلہ پنجاب پر لاغو ہوگا جبکہ کیپی پر لاغو نہیں ہوگا سپریم کورٹ نے بڑے کیس کا بڑا فیصلہ سنا دیا گیا ہے پانچ رکنی لارجر بینچ نے چیف جسٹس کے ہمرا یہ فیصلہ سنایا ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے کمرہ عدالت میں یہ محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے گزشتہ روز تمام تر فریقین اور وکلا کے دلائل سننے کے بعد یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اور عدالت نے یہ فیصلہ آج صبح گیارہ بجے سنانے کا حکم دیا تھا اور چیف جسٹس آف پاکستان نے پانچ رکنی لارجر بینچ کے ہمرا یہ محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے آمیر علیاس رانہ صاحب بیورو چیف اسلام آباد ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید ان سے بات کر لیتے ہیں آمیر صاحب کس طرح سے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو دیکھیں ظاہر ہے کہ ایک اہم فیصلہ ہے اور پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کا فیصلہ ہے لیکن یہ کسر ترائے کا فیصلہ ہے اور بڑی ہی یہ عجیب بات ہے کہ سب لوگوں کو پتہ تھا جب نو رکنی بینچ ہوا تھا تو تھا کہ پانچ چار کا آئے گا اور جب پانچ رکنی بینچ ہوا تو تین دو کی لوگوں نے پریڈکشن کر دی تھی اور بالکل اس کے مطابق بھی فیصلہ ہے کہ جج سائیوان کیا کہہ رہے ہیں دو جج جن کا اقلیتی فیصلہ ہے جو صرف اختلافی نوٹ کی حد تک ہوگا کہ وہ اس پہ اپنی انہوں نے کہا ہے کہ یہ بنتا نہیں تھا اس پہ سو موٹو اور تین ججز نے کہا ہے کہ جی چونکہ بنتا ہے اور صدر مملکت الیکشن کمیشن کے ساتھ اس کے ساتھ کریں اپنا فیصلہ لیکن اب یہ بڑا معاملہ ہوگا کہ الیکشن کمیشن کو کہہ رہے ہیں کہ گورنر اور صدر کے ساتھ ایڈوائز کا کندار ادا کرنے کا پابند ہے لیکن اب آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اسلامباد آئی کورٹ نے کہا جب بلدیاتی الیکشن تھے کہ اگلے چوبیس گھنٹے میں کرا دے وہ نہیں ہوئے اسی سپریم کورٹ نے عمران خان کے دورے حکومت میں بزدار حکومت کو حکم دیا کہ پنجاب کے بلدیاتی دارے بحال کر دیں جتنی مدد باقی تھی انہوں نے وہ بلدیاتی دارے بحال میں کیے توہین ادالت کا کیس چلتا رہا اور کسی نے عمل نہیں کیا اب اصل بات آئے گی کہ نوے دن میں تاریخ چکے الیکشن کمیشن کا کم سے کم وہ باون دن کا شلول ہوتا ہے جو کسی بھی الیکشن کو یعنی آج اگر تاریخ دے دیں تو وہ نوے دن سے تو اوپر بات کنی گئی پہلی بات تو یہ ہے اور الیکشن کمیشن کا کہہ رہے ہی ہے ججمنٹ کہ اس نے اپنا کردار ادا نہیں کیا اور اگر نو اپریل کوئی انتخابات ممکن نہیں تو مشاورت کے بعد پنجاب میں تاریخ بدلی جا سکتی ہے چونکہ وفاق کی تو تاریخ بدلی ہی جانی ہے کل صدر مملکت کی طرف سے ان کے وکیل نے بھی اطراف کر لیا تھا کہ اس پہ وہ واپس لے لیں گے اپنی ایڈوائیس اب یہ ہے کہ وفاق کی ڈیوٹی کہی جا رہی ہے اور الیکشن کروائیں اب بالکل بات صحیح ہے کہ وہ الیکشن کرائیں تو الیکشن کرانا ہے پاکستان سے الیکشن کمیشن ہے اس کو چاہیے ہیں عدالتی آفیسر وہ سمجھتا ہے ایک ایڈسٹکن سیشن جیڈیز ایڈشن سیشن جیڈیز سینئر سیول جیڈیز کو وہ لگانا چاہتے ہیں ریٹرننگ افسر مختلف حلقوں میں وہ اب ظاہر ہے کہ اب سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے تو یہ تو زیادہ چانت ہے کہ ہائی پورٹس تو اپنے افسران کو دے دیں گی عدالتی افسران کو لیکن اصل ایشو آئے گا مالی آتی اور پھر پاک فوج کی طرف سے جو سیکیورٹی کا ایشو الیکشن کمیشن نے الیکشن کمیشن پر ٹھیک ہے انہوں نے کہا ہے کہ اپنا کردار ادا نہ کیا نہیں کیا لیکن الیکشن کمیشن نے ہماری خیال میں تو اپنا جو انہوں نے مناسب سمجھا وہ خود کردار ادا کیا مسابرت کے لیے خط بھی لکھتے اور وہاں پہ اب پنجاب کے گورنر کی بات مان لی گئی ہے کہ وہ تاریخ نہیں دے سکتے اس کا ان کا فیصلہ اپ ہیلڈ کر دیا ہے کہ چونکہ میں نے اسمبلی نہیں توڑی لیا تھا میں تاریخ نہیں دیتا اور یہی یہ جب مانتے ہیں تو کے پی کے گورنر پہ انہوں نے کہہ لیا ہے کہ وہ اپنی تاریخ 93 دن کے اندر اب کیا گورنر اس آرڈر کو مانیں گے کیونکہ گورنر اور صدر وہ دونوں شکریات ہیں جنہیں آئین میں اپنے اور ذاتی جو بھی اس دوران جب وہ اس منصف پہ ہوں تو ان کے اوپر کوئی توہینی عدالت نہیں لگتی کوئی کسی قسم کا پرچہ نہیں ہو سکتا جیسے صدر مملکات اپنی آزادی سے وفاقی حکومت کو کبھی گورنر اتارنے میں اور کبھی گورنر لگانے میں قانون بنانے میں روکنے میں اور عمر سرفرال شیما نے گورنر پنجاب ہوتے ہوئے اس وقت شہبزہ شہباز کی گورنمنٹ کو اپنے وہ اختیارات جو ان کے پاس تھے کہ وہ چودہ دن اور دس دن نچائیں تو انہوں نے نچائیا اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا گورنر پنجاب سے تو نکال کے الیکشن کمیشن اور صدر مملکت کے پاس آ گیا پھر وہ جو جس کو کہتے ہیں نا قوت نافضہ اصل عمل درامت کا جو ہے نا وہ کس طرح ممکن ہوگا جب وفاق کہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اس وقت ہمارے پاس پریشر اتنا ہے کہ ہر چیز پہ ہم آئی ایم ایف ٹی پابندی کر رہے ہیں ہم نے بجٹ میں یہ پیسے الیکشن کے لیے رکھے نہیں تھے ہمارے پاس پیسے ہے نہیں اگر وہ پیسے نہیں دیں گے تو تو ہی ندالت ہی لگے گی وہ پھر سپریم کورٹ میں چلے گا اس کے اس تو ریویو کے لیے ڈالا جا سکتا ہے اور اب یہ پھر ایک مشکل فیصلہ ہے کہ اس پہ عمل درامت کیسے ہوگا بہت مشکل سچویشن پیدا ہو گئی ہے سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے چونکہ یہ تین دو کا فیصلہ ہے فیصلہ تو وہی ہے جو تین دو کا ہو گیا اور وہی لاغو ہوگا لیکن منصور علی شاہ اور جسٹس جمال مندخیل وہ دونوں اس بات پر ایک ٹائم رہے ہیں جو جسٹس اتھر مین اللہ نے جب اعتراض کیا تھا کہ ون ایٹی فورٹی کا یہ بنتا نہیں ہے تو بیسیکلی یہ ایک ایسا پوائنٹ بن گیا ہے جہاں پہ آ کے جو پی ڈی ایم کی جمعاتیں ہیں وہ اس اختلافی نوٹ کو بھی استعمال کریں گی